بولی ووڈ اور ٹیلیوجن کی دنیا میں سمان روپ سے لوگ پرے ہونے والے سنجے خان کا کریئر انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں قریب 69 سال تک لمبا ہے حالانکہ بیتے کچھ سال سے وہ چکا چون سے دور ہیں ان کے بھائی فیروش خان اور اکبر خان نے بھی فلموں میں لمبی پاری کھیلی اور خوب نام دھام کمائیا جہاں دوستو آپ ان کے بارے میں تو سب جانتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ان کے بیٹے کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ آخر یہ آج کہاں اور کس حال میں گجار رہے ہیں اپنی زندگی سنجے خان کا جن 3 جنوری 1941 کو بینگلورو میں ہوا تھا جب سنجے خان 12 سال کے تھے اس سمیں انہوں نے راج کپور کی فلم آوارہ دیکھی تھی اس فلم نے سنجے خان کے من میں گہرا اثر چھوڑا وہ فلموں کے پرتی آکرشت ہو گئے اور راج کپور کے مورید بھی جب بھی وہ فلم آوارہ دیکھتے تھے تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا تھا وہ آوارہ فلم کے گانے سارا دن دھوراتے رہتے تھے ایک انٹرویو میں سنجے خان نے بتایا تھا کہ فلم عبداللہ ان کے فیوریٹ راج کپور کو ایک ٹریبیوٹ تھی سال 1980 میں سنجے خان کی یہ فلم ریلیز ہوئی تھی اس سال راج کپور کا ندن ہو گیا تھا سنجے خان نے سال 1964 میں فلم حقیقت سے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی اسی سال ان کی فلم دوستی بھی ریلیز ہوئی فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی فلم کے گانے خوب پسند کیے گئے مگر سنجے خان نے اپنے کریئر سے زیادہ فلموں میں کام نہیں کیا ایک لیڈ ایکٹر کے طور پر ان کی زیادہ تر فلم میں کچھ خاص کمال نہیں دکھا سکی انہوں نے حقیقت دوستی دل لگی ابھی لاشا ایک فول دو مالی پوش پانجلی مہاراجہ دند تریمورتی ناغین عبداللہ اور کالا دھندہ گورے لوگ جیسی فلموں میں ابھی نے کیا اس کے علاوہ وہ دا سوڈ آف ٹیپو سلطان دا گریٹ مراتھا جے ہنومان اور انیس سو ستاون میں کرانتی جیسی فلموں میں کام کیا حالانکہ سنجے خان جہاں اپنے وقت میں سوپر ہٹ ایکٹر رہے وہیں ان کے پیٹے جائد خان کے بارے میں کم ہی لوگوں کو پتا ہے جائد کا پورا نام جائد عباس خان ہے انہوں نے سال دوہجار دین میں فلم چورا لیا ہے تم نے سے ڈیبیو کیا تھا اس کے بعد انہوں نے وہ میں ہونہ دس، لوف بریک اپس، چندگی جیسی فلمیں کی لیکن یہ سبھی فلمیں باکس آفیس پر فلوپ رہی سنجے خان سے بلکل اُلٹ جائد کا کریئر اس کے بعد اس اُچائیوں تک نہیں پہنچ پایا جائد کا جن 5 جولائی 1980 کو ممبئی میں ہوا جائد کو پوپلیٹی شارو خان کی فلم میں ہونہ سے ملی اس فلم میں جائد خان نے شارو خان کے بھائی کا کردار نبھایا تھا لمبے بالوں میں لکی کا کول انداز ترشکوں کو خوب پسند آیا جائد خان نے 2005 میں اپنے لونگ ٹائم کی دوست ملائکہ پاریک سے سادی کی تھی یہ دونوں 1995 سے ایک دوسرے کو جانتے تھے ایک انٹرویو میں ملائکہ نے بتایا تھا کہ جائد نے انہیں کئی بار انگوٹھی دے کر پروپوچ کیا تھا 2008 میں انہوں نے اپنے پہلے بیٹے کے جنمت کی خوشی میں سموکنگ کرنا چھوڑ دیا تھا جائد خان کچھ بڑی فلموں جیسے میہونہ، دس، بلو اور تیج میں کچھ بڑے کلاکاروں جیسے شارو خان، عجی دیوگن، اکشی کمار اور سنجدت کے ساتھ نجر آئے اور اپنے ابھینے سے درشکوں کو اپنی اور آکرشت بھی کیا لیکن ایک خاص سولو بروک بیشٹر کی ان کے کریئر کو ابھی بھی درکار ہے سال 2015 میں جائد کی فلم شرافت گئی تیل لینے ریلیز ہوئی تھی مگر اس کے بعد پانچ سالوں سے انہوں نے پولیوڈ کی کسی بھی فلم میں کام نہیں کیا اب خبر ہے کہ جائد خان ایک پر پھر سے کمپیک کرنے جا رہے ہیں حالانکہ اس بیچ وہ ٹی بی میں نظر آتے رہے ہیں خبر ہے کہ جائد بھارتی سینیما کے بریگیڈر محمد عثمان کی پائیو پک میں نظر آنے والے ہیں ابھی کے لئے پس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے بائے بائے